بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار آڈینز ویلکم کرتا ہوں ناظرم ایڈوکیشن سٹوڈیو یوڈوب چینل میں بڑی خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے میک میں موسمیات کی جانب سے اید الفتر کی نئی تاریخ بتا دی گئی تاریخ میں رد و بدل کر دی گئی ناظرین بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جارہے پاکستان بہارت اور مشریقی ممالک میں اید الفتر کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں پاکستان کے اندر اید الفتر کون سی تاریخ کو منائی جائے گی پاکستان میں روزے انتیس رکھے جائیں گے یا تیس رکھے جائیں گے اس حوالے سے تازہ ترین میک میں موسمیات کی جانب سے پشنگوئی سامنے آ چکی ہیں یقیناً ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اس سال رمضان و مبارک میں تیس روزے رکھے جائیں گے یا انتیس روزے رکھے جائیں گے اید الفتر کے اس ڈیٹ کو منائی جائے گی ناظرین کیوں نہ ہو اید الفتر مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے خوشی سے ہر پوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے تفصیلات سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے گزارش کر رہے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے بلڈ ویکیشن آل پر سٹ کرے تاکہ وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تفصیلات کے مطابق میکمہ موسمیات کی طرف سے نئی پیشنگوئی سامنے آ گئی جس میں اید الفتر کی تاریخ بتا دی گئی نئی پیشنگوئی کے مطابق پاکستان کے اندر اید الفتر 21 اپریل کو منائے جائے گی اور پاکستان میں 29 روزے رکھے جائیں گے چیف میٹرالوجیسٹ محمد اکرم انجم صاحب کا کہنہ ہے کہ پاکستان کے اندر چاند 20 اپریل کو نظر آ جائے گا اور 21 اپریل کو پاکستان میں اید الفتر منائے جائے گی نئی ریپورٹ کے مطابق چیف میٹرالوجیسٹ نے یہ بات بتا دی ہے کہ پاکستان کے اندر 29 روزے رکھے جائیں گے